لیکن ویورز یہاں پہ میں فائلز کی انویسمنٹ کو تھوڑا سا ہائی لیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جب وہ بہت زیادہ رسک شامل ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیلے کا شکار جب وہ بازمہ فائلز ہو جاتی ہیں اور کنار روڈ جیسی پرائم لوکیشن کے اوپر بحریہ ٹاؤن کے نزدیک ترین اگر انہوں نے ایک اچھی ڈیویلیمنٹ والی ایک اچھے انفرسکچر والی سوسائیٹی کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسل ڈیسائیڈ اینڈ بائی سیڈی بی پروپرٹیز کے پرائپروم سے میں ہوں علی رضا ویورز آج ہم بات کریں گے کہ نیو لہورٹ شیڈی کے اندر آپ کو سستہ ترین تین مرلہ کا پلوٹ جہاں وہ کہاں مل سکتا ہے فائل نہ ہو بلکہ پلوٹ ہو جس میں تمام تر جارجز پریپیڈ ہوں کس فیز کے اندر یا کس بلوگ میں آپ کو جہاں وہ مل سکتا ہے جیہاں ویورز وہ لوگ جو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو چھوٹی ڈاؤن کومنٹ کو دیکھتے ہوئے ایک لمبے عرصے کے پیمنٹ پلانک کے اوپر جہاں وہ فائلز بائی کرتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سٹارٹ کے اندر جہاں وہ تین سے چار لاکھ روپے یا پانچ لاکھ روپے جہاں وہ ڈاؤن کومنٹ کریں گے اور پھر ایک منخلی انسٹالمنٹ کے اوپر جہاں وہ رہتے ہوئے باقی پیمنٹ کی ادائیگی کریں گے تاکہ ہمیں فل کیش پیمنٹ کے اوپر جہاں وہ مہنگا فلوٹ مطلب 20-25-30 لاکھ روپے کا فلوٹ جہاں وہ نہ پرچیز کرنا پڑے کیونکہ ان کا بجٹ جہاں وہ ان کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا لیکن ویورز یہاں میں میں فائلز کی انویسمنٹ کو تھوڑا سا ہائیلیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جہاں وہ بہت زیادہ رسک شامل ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیلے کا شکار جہاں وہ بازمہ فائلز ہو جاتی ہیں نیول ہورٹیٹی کی بھی کچھ فائلز جہاں وہ کافی عصہ تک جہاں وہ ڈیلے کا شکار رہی ہیں اور اب جہاں وہ ماشاءاللہ ان کو جہاں وہ بلوٹ ڈیلیبر ہو رہے ہیں کچھ کو جہاں وہ ہونے والے ہیں لیکن سی ڈی پی پوپٹی اس نے ہمیشہ آپ کو جہاں وہ سیمی ڈیویلپ یا پھر آنکھ روک پوپٹی ہی انویسمنٹ کری ہو جہاں وہ ریکمینڈ کی ہے یا اٹ لیسٹ وہ جہاں وہ فیزیکلی ایکزیس کر رہی ہو ایسی پوپٹی ہم جہاں وہ ایز اینویسمنٹ آپ کو جہاں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں آج کے اس میری ویڈیو کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جہاں فائلز کی انویسمنٹ کرتے ہیں دو بجٹ کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کو میرا جہاں وہ مشورہ ہوگا تو وہ نیول ہارشٹی کے فیس پور کو کنسیڈر کریں جہاں پہ ان کو جہاں وہ تین مرلہ کے پلوٹس بڑے ہی کم قیمت کے اوپر جہاں وہ مل رہے ہیں اور آپ کو اسیس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ نیول ہارشٹی کے قریب ترین ایسل تی رنگ روڈ کی کنسیکشن جہاں وہ ماشاءاللہ کافی فاس ٹریک کے اوپر چل رہی ہے اس لیے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ نیول ہارشٹی فیس پور میں کوئی بھی کیڈگری کا پلوٹس یہ وہ کنسیڈر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی کمپلیشن کے بعد ایک اچھا امپیکٹ کے اوپر پرائسز کے اوپر دیکھنے کو ملے گا نیول ہارشٹی نوڑاوٹ بڑی زبادہ سوسائٹی ہے آپ اس میں رہائش کے لیے بھی ڈیفرنٹ کیڈگریز ڈیفرنٹ سائزز کے پلوٹس یہ وہ بائے کر سکتے ہیں لیکن آج کی میری اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ ان لوگوں تک بیسیکلی اپنا میسج پہچانا ہے کہ جن کی رہائش کے لیے فائنل ڈیسٹینیشن ہی لاہور ہوتی ہے اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کم پرائس میں رہتے ہوئے ایک گیڈٹ کمیونٹی میں جو ہے وہ ایک اچھی ڈیویلیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پلوٹس مل جائے جس میں ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ ویڈ کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے ایک اچھی پرائس میں رہتے ہوئے جو ہے وہ وہاں پہ وہ اپنی رہائش جو ہے وہ پلان کر سکیں یا پھر وہ لوگ انویسمنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بڑے ہی ریزنیبل بجڑ میں رہتے ہوئے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس جو ہے وہ بیس پچیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ رفے جب وہ سٹارٹ میں نہیں ہوتا لیکن ایسے سیونٹی پرشنڈ لوگ جو لاہور کے اندر رینڈ کے اوپر رہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس جب وہ انویسمنٹ کرنے کے لیے کسی اچھی جگہ پر انویسمنٹ کرنے کے لیے آٹھ سے دس لاکھ رفے بارہ لاکھ رفے سٹارٹ میں لازمی ہوتا ہے تو ان لوگوں کو میری بیسیکلی یہ بات جب وہ سمجھ میں آئے گی کہ ایک گیٹڈ کمیونٹی کے اندر اور کینار روڈ جیسی پرائم لوکیشن کے اوپر بحریہ ٹاؤن کے نزدیک ترین اگر انہوں نے ایک اچھی ڈیویلیمنٹ والی ایک اچھے انفرسکچر والی سوسائیٹی کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی مرضی کے مطابق میپ کی اوپر جب وہ آپ اس میں کیشن چوز کریں گے جس میں ڈیویلیمنٹ چارجز کا بھی خطہ نہیں ہے کہ آپ کو بعد میں ڈالے جائیں گے وہ بھی اس میں پیڈ ہوں گے پلوٹ نمبر کے ساتھ جب وہ آپ کو پلوٹ ملے گا اور ایریا کی اوپر ڈیویلیمنٹ چل رہی ہوگی وہ پلوٹ فیزیکلی ایکزسٹ کر رہا ہوگا لیکن صرف اور صرف آپ نے ویٹ کرنا ہے تو صرف پوزیشن تک کے لیے ویٹ کرنا ہے جس میں ایکسپیکٹی ٹائم میں آپ کو جب وہ ایک سے ڈیویلی سال تک کا جب وہ بتاؤں گا جبکہ آپ فائلز کی انویسمنٹس میں بہت زیادہ ڈیویلی کا شکار جو رہتے ہیں جس میں آپ کو کوئی فلوٹ نمبر جو وہ نہیں ملتا کوئی آپ کو میک جو وہ نہیں ملتا اس کا نہ کوئی ایریا پہ ڈیویلیمنٹ چل رہی ہوتی ہے اور نہ اس میں ڈیویلیمنٹ چارجز جو وہ شامل ہوتے ہیں بلکہ ایک لمبے عرصے تک جو وہ آپ کو انتظار کرنے کے بعد فلوٹ جو وہ مل رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے میری طرف سے آپ کو یہ سٹرونگلی ریکیمنٹ ہوگا کہ آپ نیویل ہوتیٹی کے جو بلکس ہیں سی ڈی ای ای ایس جی ان میں تین ملہ کا پلوٹ جو وہ کنسیڈر کریں جو آپ کو تقریباً بارہ سے تیرہ لاکی رینج بے جو وہ مل رہا ہے اور اچھی انویسمنٹ جو وہ آپ کی فیوچر ثابت ہو سکتی ہے ایک کم پرائس کے اندر آپ جو وہ ایک تین ملہ پلوٹ کے مالک بن سکتے ہیں فیوچر میں جاہے تو آپ اپنی رہائش وہاں پر پلان کریں چاہے تو ایک اچھے ریٹرن کے ساتھ جو وہ اس کو سیل کریں رینگ روڈ کی کمپلیشن کے بعد اس پر جو وہ اچھا امپیکٹ پڑے گا اور اوورال ڈیویلیمنٹ کے بعد جو وہ نیو لہوشڈی جس طرح سے اس کو فاسٹ ٹریک کے اوپر جو وہ چلا رہی ہے انشاءاللہ اس کی ڈیلیوری کے بعد جو وہ پرائس کے اوپر بڑا ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا کیونکہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ ایک پوزیشن والا پلوٹ ڈیویلیپڈ پلوٹ جس پہ آپ پوری کنسکین کر سکیں پوری کینال لوڈ کے اوپر خاص کر کے بحریہ ٹاؤن کے نزدیک کرین آپ کو گیارہ بارہ لاکھ ربے کا یا تیرہ لاکھ ربے کا نہیں ملتا تو ایورس اس انویسمنٹ کے لیٹڈ کوئی بھی آپ کی کیوری ہے کوئی انفرمیشن آپ دینا چاہ رہے ہوں تو میرے دیئے گا نمبر کو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ اللہ حافظ